مجھے اچھا نہیں لگتا میرا دل کرتا ہے ان کو دو تھپنے لگا کر اس کو مسجد میں لے کرتا ہے آگے کا بھی پلین ہے الحمدللہ ابھی میں حافظ بن رہا ہوں اس کے بعد کاری اس کے بعد مفتی پھر اس کے بعد بڑا تو بڑا کاری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلیڈ لائف یوٹیوب چینل تو آج ہم موجود ہیں ایک بچے کے ساتھ جس نے پڑھائی کو ترق کیا اور قرآن مجید کو ترجیح دی اور قرآن مجید کا شوق لگا اور اس کو حفظ کرنے شروع کیا تو آج اس سے کچھ باتیں پوچھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویسے بھی یہ ایک بہت اچھا اور انتہائی دلچسپ کام ہے کیونکہ عام طور پر لوگ دنیاوی تعلیم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور دینی تعلیم کو کبھی اس کو اوپر لے کر ہی نہیں آتے لوگ کہتے ہیں ایک ہمارے ہم مثال ہے کہ کسی کا بچہ اگر بلکل ٹھیک ہو تو کہتے ہیں جی اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے اس کو انجینئر بنائیں گے اور جو نبینا ہوتا ہے جو معذور ہوتا ہے کہتے ہیں جی اس کو مدرسے میں ڈالو یہ قرآن کا حافظ بنے گا یا قرآن پڑھے گا جی تو میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم کو احمد دی جائے اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے اور قرآن کریم اور اسلام کو پھیلانا چاہیے اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہیں تو آج اسی ٹاپک پر ایک چھوٹے سے بچے کا جذبہ اس کا دل جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کو شوق ہوا اور وہ قرآن کریم کی تعلیم کے لئے آگیا آگیا اور مدرسہ میں داخل ہو گیا تو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سی گزارش ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت اور آسانی سے ملتی رہے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں تو جی چلتے ہیں ابھی اور اس بچے سے معلومات لیتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہم موجود ہیں جی یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں جا ہم زاکر حسین جی زاکر بھائی الحمدللہ آپ نے دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا جو شوق آپ کو لگا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے دل میں نور پیدا کیا ہے آپ جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں تو آپ ابھی اس وقت کس جگہ سے جو ہے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں میں بھائی جان دعوت اسلامی المدینہ صدیق کیا مسجد سنجر پور میں حفظ کر رہا ہوں کاری محمد اخلاق صاحب کے پاس تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے کیسے شونک لگا کہ میں نے قرآن مجید سیکھنا ہے اور حفظ کرنا ہے اللہ پاک کا قرآن ہے میں جب پانچویں کلاس میں سکول نے پڑھتا تھا تو میرا ایک دوست بھی ساتھ پڑھتا تھا ایسے سے بات ہی کرتے گئے تھے نمازیں پانچ وقت میں پڑھنے شروع ہو گیا ماشاءاللہ میں نے کہا انشاءاللہ پھر ایستہ ایستہ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا شروع پھر چھٹی کلاس میں نے ادھر آلونگوٹ سنا ہوگا سکول گوار میں ڈھائی سکول آلونگوٹ ادھر پڑھتا تھا روز سینکل دے جاتا تھا میرا دوست تھا اس کا نام ہے وہ پڑھتا تھا اس نے مجھے دعوت دی کہ دعوت اسلامی اچھا ہے اس کا بھی تعلیم چھوڑ دیں اور دینی تعلیم میں آج ہیں میں نے کہا چلو یار دیکھتے ہیں وہ روز مجھے ملتا ہے ایسے کہتا یار ماشاءاللہ آج میں نے دس لینے سنایا آج میرے دھو پارے ہو گئی ہیں ماشاءاللہ ایسے کرتے کرتے میرا شون کو گیا میں نے کہا میں مدر سے پڑھوں گا پھر میں نے چھٹی کا پیپر دیا امتیان ہوا میں نے ابو سے بھات کی میں نے کہا ابو میں نے مدر سے پڑھنا ہے ابو نے کہا ٹھیک پھر گیا میں مدر سے مدر سے ادھر الحمدللہ دعوت اسلامی علمہ دینہ صدیقہ مزر سنجار پور میں گیا کاری خالد صاحب کے پاس ناظر میں ہمارے ادھر گیا داخلہ لیا ادھر میں نے پڑھا پہلے ایک قائدہ پڑھاتی ہیں مدنی قائدہ پھر اس کے بعد ناظرہ ناظرہ میں نے پڑھ کے پھر الحمدللہ اس کے بعد میں نے حوض کرنا شروع کیا میں ڈیلی کا بارہ لینے ستارہ لینے سولہ لینے اتنا سبق سناتا ہوں اور ایک پارہ جو ہے ڈیٹھ پارہ سب کی کا دو پارے منزل ابھی میرے الحمدلللہ آٹھ پارے ہو گئے ہیں یہ آپ نے کتنے عرصے میں کیا ہے الحمدلللہ ابھی مجھے دوسرا سال چل رہا ہے دو سالوں میں آپ نے آٹھ سبارے حفظ کر لیا ہے جی آٹھ سبارے ناظرہ اور مدنی قائدہ تو آپ آپ نے یہ جو کام کیا ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کیونکہ دنیا کی تعلیم تو ویسے ہی ہوتی ہے تعلیم وہ ہوتی ہے جو آخرت میں کام آئے اور اس سے جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں بالکل تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی چھوٹی سی صورت سنائیں کہ آپ کی صور کیسی ہے تاکہ معلوم ہو سکے اور آپ جو ہے کتنا اچھا سے پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو معلوم ہو تو اس سے آپ جو ہے ایک چھوٹی سی صورت ہمیں جو ہے سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکاللہ جزاکاللہ بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ تعالی ان کو عجر عظیم عطا کرے اور آگے جو ہے ان کی منزلیں آسان ہو اور قرآن کریم کا درست ان کا جو ہے کمپلیٹ ہو مکمل ہو اور یہ حافظ قرآن اور بلکہ کاری قرآن عالم قرآن بن جائیں اور اللہ تعالی ان کو اور ان کے گھر پر اور ان کے خاندان پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول کرے اور ابھی یہ بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی عمر میں اور اس کو جو ہے بہت ہی خوبصورت شوق لگا ہوا ہے تو ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اپنے بچوں کو ان راستوں پر لگا کر دنیا اور آخرت کمائی کر جاتے ہیں تو ناظرین اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں اپنی اور اپنے بڑوں اور اپنے پیاروں کے لئے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اگر کوئی ایک حافظ بنتا ہے تو اس کی کہتے ہیں کہ سات پیڑیوں کو جو ہے قیامت کے دن بشکا جائے گا تو اگر آپ آپ کے گھر میں بھی کوئی ایک حافظ بن جاتا ہے تو آپ کی سات پیڑیاں بھی بشکی جائیں گی تو اسی علت جا کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی جو ہے تعلیم لازمی دلوائیں اور کیونکہ یہ ہمارے زندگی اور آخرت دونوں کی کمائی ہوتی ہے زاکر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو قرآن کریم کا یہ شوہ کا یہ تو اچھا ہے بہت آپ کر رہے ہیں یہ بتائیں آپ کے ساتھ میں جو اور بھی آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے کزن ہیں یا جو بھی ہیں جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں یا ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آپ کا مطلب کے دل نہیں کرتا کہ یار میں جو ہے میں قرآن مجید کو کیونکہ آلکل دنیا ہے ایسی کہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں جی میں اب نماز نہیں پڑھوں گا قرآن کے پاس نہیں جاؤں گا تو وہ کھیلنے کے انہیں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو دل ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے الحمدللہ میں نے اپنے کزنوں کو دیکھا ہے کھیلتے ہیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں میں نے کہا ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں نمازیں پڑھیں ڈراما جو بھی دیکھتا ہے ڈرامے فلمیں نہ دیکھا کریں نہ ہی گانے سنا کریں کیونکہ ڈرامے فلمیں اور گانے سننے والا جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بہن ہے ابو ہے یہ جو فوت ہو گئی ہے وہ ان کی ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ان کو عذاب ہوتا ہے جیسے ہم وہ دیکھنے شروع ہوتا ہے ان کو اللہ عز و جل عذاب دینا شروع ہوتا ہے اس کی قبر میں جب بھڑکا دی جاتی ہے اس لئے ان کو کہتا ہوں اگر وہ ڈراما وغیرہ دیکھتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا میرا دل کرتا ہے ان کو دو تھپنے لگا کر اس کو مسجد میں لے کر جاؤں پھر میں کہتا ہوں یار چھوٹے بچے ہیں سمجھ جائیں گے میں پیاسے سمجھاتا ہوں ان کو پھر بھی وہ نہیں سمجھتے تو پھر مجھے گسہ آجاتا ہے یہ بہت زبردست بات کی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے تو زاکر بھائی ابھی آپ قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں صرف آپ نے حافظ بننا ہے یا آگے کا بھی پلین ہے الحمدللہ ابھی میں حافظ بن رہا ہوں اس کے بعد کاری اس کے بعد مفتی پھر اس کے بعد بڑا تو بڑا کاری بنو گا یعنی آپ کا شوق ہے کہ آپ نے اپنی لائف جو ہے دین میں لگانی ہے جی انشاءاللہ دین میں لگانی ہے اور آگے چل کر دین کو پھیلانا ہے دین کو پھیلانا ہے انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے انشاءاللہ اور دین کی تبلیغ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسے ہی اشارت کرنی ہے انشاءاللہ اور ہمارے دین کو دنیا کا واحد اور بہت بڑا دین بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ جی تو ناظرین یہ تھے چاند سوالات جو ہم نے اس باعی سے کیے ہیں اور ان کا شوق بھی دیکھا اور ان کی تلاوت بھی سنوائے آپ کو امید ہے آپ دوستوں کو یہ کاوش بہت پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ ہم نے ان کا جو انٹرویو لیا ہے کیا آپ کو پسند آیا ہے جو ہماری مسٹیک ہیں ہمیں آگاہ کیا کریں تاکہ ہم ان کو درست کریں اور ایک بہت انٹرنیشنل ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں تو چل اجازت چاہیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اور نئے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک پاکستان ویڈیو لائف کو دیں اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ